اسلام علیکم ناظرین قومی اسمبلی میں موجود ہوں شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ سر کیا کہیں گے ملٹری آپریشنز کی باتیں ہو رہی ہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تیریک انصاف میں کچھ لوگ جو ہے وہ استفعوں کی بات کر رہے ہیں تیسری جانب آپ کے لئے ایک یہ خوشقبری ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہے اس نے الیکشن ٹرگونل کو معتل کر دیا ہے کیا کہنا چاہی جیسے کہ ملٹری آپریشن کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقع فور ماضی سے بڑا واضح ہے ہم کسی بھی ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے جیسے کہ جب دو آزار دو میں ہم گئے قبائلی علاقہ جات میں ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہاں پہ کلٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں اس جنگ کی نتیجے میں ہمارے ستر اتسی ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں ہمارے سیکرٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں تو ہم نہیں جاتے ہی ہم کسی ایسی جنگ میں دوبارہ جائیں کہ جس کا نقصان ہمارے خیبر پختونخواہ کے عوام کو ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ جو بڑی مشکلوں سے ہی عمران خان اور تحریکن صاحب کی حکومت نے وہاں پہ امن قائم کیا وہاں پہ امن لے کیا ہے تو ایسے ہاں کچھ پاکٹ ضرور ہیں جہاں پہ ابھی بھی چھوٹے چھوٹے لیول پہ کچھ اپریشن جاری ہے ایسا نہیں کہ اگر ہم خیبر پختونخواہ میں ایسے ایریاز بنا دے کہ جہاں پہ سی ایف ہیونز ہو دشتگردوں کیلئے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح ماضی میں ہمیں ہمارے لوگوں کو اپریشن کے نام پہ علاقوں سے بدخل کیا گیا ہمارے لوگوں کو ای ڈی پی آئی ڈی پیز بنایا گیا ہم کو ہمارے خیبر پختونخواہ کے لوگ دوبارہ ای ڈی پیز نہیں بنیں گے ہاں جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی سیکورٹی کی ایشید ہوں گے خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ بھی سپورٹ کریں گے ہم بھی کریں گے لیکن یہ نہیں کہ اپریشن ضرب عظم کے نام پہ آپ کوئی بڑا اپریشن شروع کر دیں اور ہمارے خیبر پختونخواہ جو ہے وہ دوبارہ جنگ میں چلا جائے اسے ہم بالکل قبل قبول نہیں ہی ہمارے لئے یہ جو استفو کی بات ہو رہی ہے شہریار افریدی صاحب کہہ رہے کہ میں استفاہ دے کے جا رہا ہوں تو پھر شاندانہ گلزار صاحب نے کہا اگر انہوں نے دے دیا میں بھی جاؤں گی اوپر سے شرفظل مروت صاحب کا بیان آ گیا کہ جی بھائی میں اب تو سارے پول کھول دوں گا جی دے کہ ہمارے پارٹی میں ہمارے جتنے بھی لیڈرشپ ہیں کارکنان ہیں سب نے قربانیاں دی ہیں ہمارے خواتین کارکنان قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے عام یونین کونسل وارڈ لیول کے ورکر نے اس پوری تحریک میں قربانی دی ہیں اور تحریکیں چلتی ہی اس کے نتیجے میں کہ جب آپ کی لیڈرشپ آپ کے کارکنان آپ کے ورکرز قربانیاں دے ہیں اور سب سے بڑی قربانی ہمارا اپنا لیڈر دے رہا ہے کہ جو ابت آج تک جیل میں ہیں ان کی زوجہ مطر فرما سابقہ خاتون اول وہ جیل میں ہیں ان کے فیملی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے حسان نیازی جو ان کا بانجا ہے وہ آج جیل میں ہیں جی دیکھیں قربانیاں سب نے دی ہیں اور ہم نے اپنی ذات کیلئے قربانیاں نہیں دی قربانیاں ہم نے اس ملک کیلئے دی تھی اس پارٹی کیلئے دی تھی اور پاکستان کو آگے لے جانے کیلئے دی ہم نے قربانیاں دی تھی اور اس ملک میں سیول سپرمیسی کیلئے ہم نے قربانیاں دی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے قربانی دی اور اب مجھ میں ہر ٹیم ڈیمانڈنگ پوزیشن پی ہوں کہ جی مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے جی دیکھیں جمعہ کے دن جو پروٹیسٹ ہوا پورے خیبر پختونخواہ اور سپیشلی پنجاب میں پنجاب میں ہمارے کارکنان ہمارے وہاں کے مقامی قیادت وہ دوبارہ منظم ہوئی اور اٹائیس انتیس ازلام میں پنجاب میں پروٹیسٹ ریکارڈ ہوا یہ نو مئی کے بعد سب سے بڑا جو پورے پنجاب لیول کے اگر آپ پروٹیسٹ کی بات کرے تو یہ سب سے یہ منظم پروٹیسٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں ہماری پارٹی پنجاب میں واپس وہ اٹھ رہی ہے ہمارا کارکن دوبارہ دل پکڑ رہا ہے پروٹیسٹ کیلئے جب مومنٹم بنتا ہے تو ایسے بیانات دینے سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے پارٹی کی بیانیوں کو نقصان ہوتا ہے باقی شہریار میرا بھائی ہے بڑا ہمارا بہت اچھا تعلق ہے ہم پڑوسی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ میں نے اسمبلی میں بھی ان کو کہا کہ شہریار بھائی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے ہمارے کارکنان جو ہے ان کا حسلہ پست ہو شہریار بھائی جو ہیں انہوں نے بڑی مشکلات گزاری ہیں اور ساتھ ساتھ اس نے ہمارے ورکرز ہی لیڈرشپ کو دیکھ کے دل پکڑتے ہیں تو یہ چیز جو ہے انشاءاللہ شہریار بھائی سب پارٹی کے ساتھ کڑے ہوں گے تو مطلب استفاہ نہیں دیں گے آپ کے روشے نہیں کیوں استفاہ دیں گے کوہٹ کے لوگوں نے اس کو منڈیٹ اس لیے دیا تاکہ آپ استفاہ دیں کارکنان نے جو مارک ہے یہ کوہٹ میں مجھے پتا ہے میرے ریجن میں پریزیڈنٹو شہریار بھائی کے لیے انہوں نے جان ماری ہے تحریک انصاف کے لیے جان ماری ہے چیز ہے کہ کبھی کبھار انسان جذبات میں آکے یا جذبات ہوتا ہے یا گلہ ہوتا ہے یا خفگان اپنے سی گلے ہوتے ہیں لیکن آپ نہیں دیکھیں شہریار بھائی کو جب کھڑے ہوگے اسمبلی کے فلور کی اوپر اس نے کہا ہے کہ پارٹی کے انٹرنل معاملات میں ہم آپس میں لڑیں گے بھی لیکن فارم سینٹالیس کی قائم شدہ حکومت کے خلاف ہماری جدوجہت اسی طرح جاری رہی گی